جی یہ ہماری ویب سائٹ ہے یہ اس کا انٹر فیس ہے یہ جیسے ہی اوپن ہو جاتی ہے آپ کو نظر آ جائے گی یہ ایک ہم نے تھیم جو ہے جو کہ تھیم اگر آپ دیکھیں تو یہ برائیویڈا تھیم تھا جس کو ہم نے انسٹال کیا تھا اور انسٹال کرنے کے بعد ہم نے اس کو ایکٹیویٹ کیا تھا تو ہماری جو اپنی ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ کا فرنٹ پیج جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو ایسے نظر آ رہے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں تو ہم نے مینیو لگایا تھا ہوم کا اس کے بعد بعد یہاں پہ kwf کا ایک ہم نے پیج بنایا تھا اور سیمپل پیج ایک پہلے سے ہی اگزسٹ کر رہا تھا تو وہ یہاں پہ موجود ہے ٹھیک ہے سو یہ تو ہماری ویب سائٹ ہے جو کہ باہر سے یوزر کو نظر آئے گی اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں یہ سارے کا سارا یہاں پہ ہمیں ڈیشبورٹ سے اس کو کرنا ہوتا ہے اور ڈیشبورٹ کے تو ہم اس کو چلاتے ہیں سو سب سے پہلے تو ہم پوسٹ پہ جاتے ہیں اور جیسے آپ پوسٹ پہ کلک کرتے ہیں تو ساپ کے سامنے کچھ اس طرح سے آپ جو ہے وہ ڈیشبورٹ اوپن ہوتا ہے اور اس ڈیشبورٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بار بار ایڈ جو ہے ہسٹنگر والے ہمیں دے رہے ہیں ہمیں نہیں چاہیے بھائی یہ بھی تک آپ کی یہ چیزیں جی یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے ٹائٹل پوسٹ اور یہ ایک جو آپ کی یہ فوسٹ ہو چکی ہے اس کو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو اگر آپ وہ ڈیلیت کرنا چاہیں یا ایڈ کرنا چاہیں تو اس پہ آپ کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں اگر اس کو آپ ایڈ کرنا چاہیں تو یہاں سے بھی ہو سکتا ہے لیکن بسی Deaf ہمیں نئی فوسٹ کرنی ہے تو یہاں پہ پوسٹ کے آگرے ایڈ نیو لکھا ہوا ہے تو اس کو آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ نئی پوسٹ ہو گی اور ہم دیکھیں گے کہ وہ ہماری پوسٹ ہے وہ ویب سائٹ پہ جا چکی ہوگی سو یہاں پہ اس کو اپنے ایڈ نیو کو کلک کرنا ہے اور ایڈ نیو کلک کرنے کے بعد یہاں پہ یہ جو ہے یہ اوپن ہو جائے گی سو ویٹ کرتے ہیں جیسے ہمارے باس یہ اوپن ہوتی ہے تب تک آپ کا کچھ پیسچن ہے کچھ بات ہے تو آپ ساتھ میں چیٹ میں شیئر کر سکتے ہیں تاکہ میں ان کو ساتھ ساتھ دیکھتا رہ جاؤں گا جی یہ آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے ہے جو آپشن ہے سوری پوسٹ کا جو ہیں وہ آپشن آجاتا ہے یہاں پہ اپنے ٹائٹل دینا ہوتا ہے اور اس کے نیچے یہاں پہ اپنے پوسٹ لکھنی ہوتے ہیں جیسے میں یہاں پہ کوئی بھی ٹائٹل دے دیتا ہوں اور ٹائٹل ہم یہ ٹائٹل ہو گیا ہمارا ہم کسی ہے پوسٹ کرٹا کروں کو آپ کی جو ہے یہاں پہ اپنی کانٹینٹ لکھنا ہوتا ہے لیکن کانٹین میں لگا رہا میں اپسام سے لے لیتا ہوں جی آپ لوگ کو سمجھ آ رہی ہے نا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں سو یہاں پہ ہمارا ایک کانٹینٹ پڑا ہوا ہے اس کانٹینٹ کو ہم کپی کرتے ہیں یہاں سے اور اس کانٹینٹ کو جو ہے وہ ہم نیچے لکھیں گے وہاں پہ چلنجی آجاو آپ یہاں پہ اب یہ کانٹینٹ ہم پیسٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ یہ اب ہو گیا ہمارا کانٹینٹ اب اس کانٹینٹ کے اندر اگر آپ نے چینجز کرنی ہے تو یہ آپ کے سامنے اوپر ایک بار آ رہی ہوتی ہے اس بار کے اوپر آپ یہاں کریں تو یہ آپ کو بہت ساری چیزیں بھی یہاں پہ دے دیتا ہے اب یہاں سے ان کے تھوڑ بھی کانٹینٹ کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ نے کوئی لنک لگانا جیسے یہ ڈمی والا ورڈ ہے اس کے اوپر آپ نے لنک لگانا ہے آپ نے یوٹیوب کی ویڈیو دیکھیں ہوتی ہیں کہ کسی ایک ورڈ کے اوپر جو ہے وہ لگی ہوتی ہیں تو وہ یہاں سے لگائی جا سکتی ہیں یہاں سے آپ لنک کرتے ہیں اور اس کے بعد اب نیچے لگا دیں کہ یہ نئے ٹیم اوپن ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے آہ سو یہ بات ہو گئی اس کے بعد اسی سے آپ نے بولڈ کرنا ہے یہاں سے بولڈ ہو سکتا ہے یہاں سے ٹیلیک ہو سکتا ہے آپ نے alignment کرنی ہے وہ یہاں پہ ہو سکتی ہے یا اس کے تو آپ ان کو drag and drop کر کے کسی بھی جگہ پر لکھنا چاہتے ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں ہے تو آپ نے superscript لگانا ہے سبسکرپ لگانا ہے کوئی text color chain کرنا ہے strike throw کرنی ہے keyboard input کرنا ہے online in line image کرنی ہے تو یہ ساری کے ساری آپ کو یہاں سے مل جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ changes یہاں سے ہو گئی اس کے بعد نیچے یہ ایک موجود ہے اس کو اگر آپ اپنا heading بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو یہاں سے heading بھی بنا سکتے ہیں اور جتنی بھی changes یہاں سے کرنا چاہتے ہیں آپ easily یہاں سے کر سکتے ہیں تو اس طرح website کے اوپر جو ہے وہ post کی جاتی ہے ٹھیک ہے سو یہاں پہ جب آپ چیزیں لکھ لیں گے تو اس کے بعد اب ہو سکتا ہے آپ نے کوئی image add کرنی ہو یا کوئی بھی چیز آپ نے add کرنی ہو تو جیسے آپ post کے نیچے click کریں تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ آ رہا ہے اب یہ plus کا sign آ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ paragraph add کر سکتے ہیں آپ heading add کر سکتے ہیں آپ coat add کر سکتے ہیں کوئی بھی image add کر سکتے ہیں کوئی بھی gallery gallery کا مطلب ہوتا ہے کوئی زیادہ سارے image اکٹھی ہوئی پڑی ہیں اور آپ نے وہ add کرنی ہے اور اس کے بعد اگر آپ نے list بنانی ہے اور bullets point بنانے ہیں تو وہ آپ یہاں سے add کر سکتے ہیں ہم جاتے ہیں جی image کی طرف تو image دیکھیں تو یہاں پہ آپ کے سامنے یہ ایک آ رہی ہے جی ایک box بن گیا یہاں پہ اور اس box کے اندر کیا ہوگی image ہوگی سو آپ یہاں سے directly upload بھی کر سکتے ہیں آپ media library کو open کر سکتے ہیں اور آپ کے laptop کے اندر جتنی کوئی image پڑی ہوئی ہے جہاں پہ بھی پڑی ہے سو اب just اس کو یہاں سے click کریں اور click کرنے کے بعد جو ہے آپ یہاں پہ اس image کو لاسکتے ہیں جیسے یہ میرے پاس hurt کی ایک رفسی diagram پڑی تھی سو میں اس کو لے آیا ہوں اور میں اس کو چھوٹا ہوئے بڑا کرنا چاہوں تو وہ بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے so just this is another technique کہ آپ جو ہے جلد کوئی فارم یہ اندر یہاں سے جو ہے وہ کوئی ویب سائٹ کے اندر اپنی image جو ہے وہ exert کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے exert کر سکتے ہیں آہ سو یہ بھی بات ہوگئی اب یہ آپ کے پاس دیکھیں جی image insert ہو چکی ہے اور اس کو چھوٹا کرنا ہے تو یہ آپ کے نیچے circle موجود ہے سو اس circle سے پکڑ گئے یا اس circle سے پکڑ گئے اب جدھر بھی چھوٹا کرنا چاہے آپ اس کو چھوٹا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس image کے اندر آپ نے کوئی text لکھنا ہے تو یہ ساری چیزیں اوپر موجود ہیں یہ سیم وہی آپ کے جو mobile کے اندر image کو chain کرنے والی چیزیں موجود ہوتی ہیں یہ وہی چیزیں موجود ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ نے image کے caption دیکھنا ہے آپ کو بہت ساری ویب سائٹ پر image کے caption لگے نظر آتے ہیں تو وہ آپ نیچے یہاں پہ لگا سکتے ہیں جیسے یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں ہرٹ تو یہ آپ کے پاس اس کا caption ہو گیا ٹھیک ہے اب جب یہ چیزیں لگ جاتی ہیں تو اس سائٹ پہ ہم آتے ہیں پہلے ہم text کی بات کرتے ہیں اس سائٹ پہ آپ کے سامنے یہ paragraph آ رہا ہے سو paragraph کی بیسے کے لئے میں changing نہیں کرنی ہوتی اس وقت میں select کر لوں تو یہاں پہ آپ دیکھیں size آ رہا ہے تو size آپ اپنی طرف سے کوئی بھی یہاں سے change کر سکتے ہیں کوئی custom size لگانا چاہتے ہیں larger size لگانا چاہتے ہیں normal size لگانا چاہتے ہیں small لگانا چاہتے ہیں جو بھی آپ لگانا چاہتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے اور اگر custom آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ size لکھ رہے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ جب آپ size لکھیں گے تو یہ آپ کے پاس ادھر خود بخود جو ہے وہ change ہو جائے گا سو اس کے بعد نیچے آتا ہے color تو آپ اپنی text کو select کریں جس بھی text کی جگہ آپ نے color change کرنا ہے اب اس کا color جو ہے وہ یہاں سے easily change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو mainly custom color رکھا جاتا ہے اور custom color جو ہے وہ black ہی ہوتا ہے اس کے بعد ہوتا ہے جی یہ نیچے ہے دیکھیں تو یہ background کا color ہے یعنی اگر آپ text کے اندر background کے اندر کوئی color change کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں سے change ہوتا ہے اس کے بعد نیچے جی یہ color کی بات ہو گئی اس کے بعد اگر تھوڑا سا نیچے آئیں تو یہاں پہ یہ drop cap آ رہا ہے کیا ہوتا ہے اگر drop cap دیکھیں یہ آپ کو یہاں پہ نظر آتا ہے بہت ساری ویب سائٹس کے اندر یا بہت سی جگہوں پہ جو ہے وہ آپ کو کچھ changes نظر آتی ہیں پہلا capital جو ہے وہ ہمیشہ ورڈ جو ہے وہ captain ہوتا ہے capital ہوتا ہے سوری تو وہ یہاں سے آپ drop cap سے chain کر سکتے ہیں یعنی drop cap اگر آپ capital کر دیں تو یہ L دیکھیں جو لورم اپسم کا L لکھا ہوا تھا وہ آپ کے پاس capital ہو گیا سو اس کے بعد یہ advance ہے advance کے اندر HTML کے بارے میں ہوتا ہے سو اور css کے بارے میں ہوتا ہے کیونکہ آپ ابھی اس کو نہیں دیکھ رہے تو اس وجہ سے ہمیں اس کو بھی skip کریں گے ٹھیک ہے تو یہ کچھ changes ہیں اس کے بعد اگر آپ image کی changing دیکھنا چاہیں تو image کی یہاں پہ موجود ہیں جی اور آپ style دیکھنا چاہیں کونسا style آپ نے دینا ہے تو یہاں پہ default style موجود ہے یہاں پہ rounded style موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے کوئی بھی آپ select جو ہے وہ کر سکتے ہیں یہ آپ کو rounded یا default اس وجہ سے نظر نہیں آرہا کیونکہ اس image کا جو ہے وہ background جو ہے وہ white ہے اور نیچے بھی white ہے تو اس وجہ سے یہ تھوڑی سی آپ کو نظر نہیں آیا لیکن اگر image color فارم میں ہو تو وہ آپ کو نظر آ جاتی ہے easily then image کی setting ہے اور open کر لیں یہاں پہ تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ text کو لکھنا چاہ رہے ہیں image کا size آپ یہاں سے chain کر سکتے ہیں میڈیم ہے thumbnail فارم میں ہے کوئی بھی یہاں سے full size ہے large size ہے آپ اس کو chain کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ image کے باقی چیزیں دیکھیں تو یہ اس image کی اپنی weight اور height ہے آپ جیسے لگانا چاہیں weight جتنی رکھنا چاہیں height جتنی رکھنا چاہیں آپ یہاں سے changes جو ہے وہ کر سکتے ہیں easily تو یہاں پہ یہ image کی setting بھی ہو گئی جب آپ کی یہ image کی setting ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد اگر آپ اوپر دیکھیں تو یہاں پہ preview آ رہا ہے سو آپ preview پہ click کر دیں تو preview آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کی image جو basically اچھا یہاں پہ preview پہ جب آپ click کرتے ہیں تو آپ کو desktop موڈ میں بھی دیکھا جاتے دیکھ سکتے ہیں tablet کے موڈ میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور mobile موڈ میں ابھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں سو ہم اس کو tablet موڈ میں دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کو preview in next step کرتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے آپ کی جو post آپ نے لکھی ہے وہ ہی نظر آ جائے گی کہ کیسے جو آپ کی post ہے یا وہ publish ہونے جا رہی ہے تو وہ کس طرح کی ہوگی سو just one minute یہ open ہو جائے جی تب تک میں آپ لوگ ایک question دیکھ لوں can we create website جی نہیں mobile پہ آپ جو ہے ماریا mobile پہ آپ website نہیں بنا سکتے color form والا image لگا لیں سر جی کوئی بات نہیں ابھی just وہ سمجھانے کیلئے آپ لوگ خود سے practice کر کے لگا سکتے ہیں کوئی اتنی issue نہیں ہے تو یہ دیکھیں جی آپ کے سامنے یہ اوپر image موجود ہے نیچے یہ ٹیک سامنے لکھا تھا جس کا drop کیا بھی ہم نے لگایا تھا background بھی chain کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا size بھی chain کیا تھا اور یہ نیچے والا color بھی ابھی موجود ہے تو یہ ہمارا preview ہے تو preview just ہم نے دیکھ لیا اس کے بعد پبلش کی طرف جب جاتے ہیں تو آپ simply publish click کرتے ہیں so just میں اس کو تھوڑا سا size بڑھا کر لو image کا تا ہے کہ یہ image جو ہے وہ ہمارا اچھا لگنے لگ جائے اچھا جی یہاں تک بات ہو گئی اس کے ایسے نہیں ہونا تھا اب اب وہ چھوٹا ہو جا تھوڑا سا جی اب آپ کیا کریں گے اب آپ نے publish پہ click کرنا ہے تو جیسی آپ publish پہ آتے ہیں تو publish پہ جیسے آپ نے click کیا تو آپ کا اوپر website کا نام آ رہا ہے کہ اس website پہ click کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد visibility آ رہی ہے کہ آپ publish کرنا چاہ رہے ہیں private رکھنا چاہ رہے ہیں یا کوئی password protocol جو ہے وہ ساتھ لگانا چاہتے ہیں تو usually public ہی ہوتا ہے ہم public ہی رکھیں گے اور publish immediately اس کا مطلب یہ ہے کہ publish آپ ابھی کرنا چاہ رہے ہیں یا بعد کے لیے یا کسی time کے لیے schedule کرنا چاہ رہے ہیں تو اب یہاں سے easily اس کا time date اور اس وقت ہونے چاہیے رات کو دن کو آپ جو ہے وہ easily schedule بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہوتی ہے suggestion add tags tags جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ important ہوتے ہیں کیونکہ tag ہی آپ کی جو basically post ہوتی ہے یا جو آپ کی website ہوتی ہے اس کو rank کرواتے ہیں تو website کی rank کے لیے آپ کے سامنے میں یہاں پہ جو ایک آپ کو میں نے بتائی تھی website بتائی تھی جو website کی ورڈ planner آس آری کی ورڈ ڈار 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 ڈائی او آئی تنگ یہی تھی کی ورڈ ڈار ڈائی او چلیں مجھے ابھی یاد نہیں آرہے ہاں keyword tools ڈار ڈائی او یہ website تھی جی اس website کو موکن کر لیتے ہیں اور اس website سے جو یہ والے اس website سے ہم کیا کرتے ہیں جو جو آپ ٹیگز ہیں وہ نکالتے ہیں اب ٹیگز کس طرح نکالتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کو website help کرتی ہے کہ آپ گوگل سے ٹیگ گوگل کے لیے ٹیگ لیے ٹیگ لینا چاہ رہے ہیں یوٹیوب کے لیے لینا چاہ رہے ہیں being کے لیے لینا چاہ رہے ہیں amazon eBay play store instagram twitter جس بھی چیز کے لیے آپ لینا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اب یہ آتے ہیں اور یہاں سے گوگل کے لیے basically ہم لینا چاہ رہے ہیں اور ہم ہر سے related کو بھی ٹول لیتے ہیں لکھتے ہیں کی ورڈ اس کا اور اس کے بعد یہاں پہ کنٹری ہوتا ہے آپ کو کس کنٹری کے لیے لینا چاہ رہے ہیں تو جس کنٹری کے اندر آپ کی تارگیٹ آرڈینس آپ کو پتہ ہوتی ہے کہ کس کنٹری کے لیے آپ نے لینی ہے تو اب سمپلی یہاں پہ وہ ورڈ لکھ کے اس کو سرچ اوٹ کر لیں سو ہم اس کو سرچ کرتے ہیں یہ بھی ہرٹ سے ریلیٹڈ تو یہاں پہ ٹیگ آ جائیں گے ان ٹیگز کو ہم کاپی کریں گے اور کاپی کرنے کے بات جو ہے ہم ان کو یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے سو دس اس سمپل وے کہ آپ ٹیگز کو جو ہے وہ لازمی اپنی ویب سائٹ کی پوسٹ کے اندر جو ہے وہ آرینج کریں تو یہ دیکھیں جی آپ کو اتنے سارے یہ کی ورڈ دے رہا ہے اب بیسیکلی یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کا سرچ والیوم کیا ہے اس کا ٹرینڈنگ ریٹ کیا ہے اس کی سی پی سی کیا ہے اور کمپیٹیشن کیا ہے ٹھیک ہے سو یہ دیکھیں جی ہے اتنے سارے آپ کے سامنے موجود ہیں ان کو simply کیا کرتے ہیں اس طرح کاپی کر لیتے ہیں اور آپ اپنے ورڈ پریس سوری جو آپ کا ایمس ورڈ ہے وہاں پہ لے جاتے ہیں اور وہاں پہ لے جانے کے بعد آپ ان کو سمپلی ایک ایک کو کاپی کرتے جاتے ہیں اور کاپی کرنے کے بعد جو ہے اب یہاں پہ پوسٹ کرتے جاتے ہیں ٹھیک ہے ساروں کو نہیں پوسٹ کر دینا اور یہی سے کاپی کر کے پوسٹ کر دینا کیونکہ دیکھیں ادھر باقی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ساتھ کاپی ہو رہی ہیں اور دوسری بات اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ بہت سارے ایسے کی ورڈ ہوں گے جو آپ کے کام کے نہیں ہوں گے ہرٹ ٹچنگ پیٹری آپ کے کام کے نہیں ہے ہرٹ بروکن پیٹری آپ کے کام کے نہیں ہے ویب سیٹ جی پیٹری سے ضرور لگاؤ ہے لیکن اس طرح کے ورڈ سے نہیں ہرٹ ایٹیک سیپٹم ہو سکتا ہے ہرٹ ٹچنگ کوٹس نہیں ہو سکتا ہرٹ ایناٹمی ہو سکتا ہے ہرٹ اٹیک کاز ہو سکتا ہے انجیو گرافی ہو سکتی ہے سو آپ لوگوں نے یہاں سے اپنے ٹیکس جو ہے وہ سرچ کرنا ہے اور ایٹ لیسٹ آپ کے فیفٹی ٹیکس جو ہے وہ یہاں پہ پوسٹ ہونے چاہیے جب آپ فیفٹی ٹیکس یہاں پہ پوسٹ کرتے جائیں گے آپ نے ایک ورڈ لکھنا ہے ایک ورڈ لکھنے کے بعد آپ نے انٹر پریس کر دینا جیسی ہرٹ ہو گیا انٹر پریس ہو گیا اس کے بعد آپ کوئی بھی دوسرا ورڈ جو ہے وہ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اور جیسے یہ دوبارہ میں نے ہرٹ لکھا ہے آپ ٹیکس پرپر آپ نے جو ٹیک ہوگا وہ ہی لگانا ہے ٹیک ہے اب جیسے یہاں پہ کرڈی ایک میں ساتھ میں لکھ دیتا ہوں تھا کہ وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو اور آپ کو دونوں جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائیں ٹیک ہے تو اس طرح سے آپ نے اٹلیسٹ جو ہے وہ ٹیکس لگا لینے ہیں اور ٹیک لگانے کے بعد آپ نے سمپلی یہاں پہ پبلش پہ کلک کر دینا ہے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی جو ہے وہ کہتے ہیں پوسٹ پبلش ہو چکی ہے اب یہاں پہ آپ آپ کی پوسٹ پبلش ہو چکی ہے یہ اس کا بن چکا ہے لنک ٹھیک ہے سو اب اس لنک کو ڈریکٹلی یہاں سے بھی پوسٹ کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر آپ اس لنک کو کاپی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کاپی کریں اور کاپی کرنے کے بعد اپنی سوشل میڈیا پہ پھیلا دیں کہ ہم نے جی فلان جگہاں پہ پوسٹ کی ہے ہماری اپنی پوسٹ ہوئی ہے ہماری ویب سائٹ پہ اور آپ اس کو جا کے ریڈ کر لیں اور یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کیسے ہماری جو ابھی ویب سائٹ پہ پوسٹ ہوئی ہے وہ کچھ کس انداز میں یہاں پہ پوسٹ ہوئی ہے یا کس طرح ہمارے پاس ہمیں نظر آئے گی آہ سو جسٹ یہ یہاں تک ہو جائے تب تک آپ کا کوئی question ہے تو آپ لوگ جلدی سے پوچھ لیں جی anyone having any kind of question جی یہاں تک چیز سمجھ آئی اگر سمجھ آگئے تو currently mention آئے تھوڑی تھوڑی آئی ہے چلیں کوئی بات نہیں آپ کو میں لنک شیئر کر دوں گا سب لوگ دیکھ سکتے ہیں جی بلکل content writing آپ اسی طرح کریں گے اچھا یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کی پوسٹ آ چکی ہے جو ابھی ہم نے پوسٹ کی ہے آپ کا جو theme لگا ہوگا اس theme کی اکارڈنگ آپ کی پوسٹ جو ہے وہ different جگہ پہ موجود ہو سکتی ہے کیونکہ ہمارا theme یہ لگا ہویا اور اس theme کے اندر جو ہے وہ پوسٹیں کچھ اس طرح سے نظر آ رہی ہیں تو اب اس کو read mode پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کی وہ پوسٹ ہے جو ابھی ہوئی ہے اور آپ کو یہ یہاں پہ نظر آئے گی جیسے ہرٹ آ رہا ہے جس کے ہم نے image کے طور پر exert کیا تھا اپنی طرف سے کوئی بھی بنا سکتے ہیں image جہاں پہ لگا سکتے ہیں اور image جو ہے وہ copyright نہیں ہونا چاہیے اس پہ free والی image ہونی چاہیے اور کسی بھی website سے آپ لیکھ سکتے ہیں تو یہ اس طرح کہ آپ نے post کر لیجی اور اسی طرح سے آپ اس کو postوں کو کرتے ہیں اور اگر آپ copy link کر دیں اور link کرنے کے بعد اب یہاں پہ جا کے open کریں تو پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو direct جو ہے وہ ہی آج کی جو post ہوگی وہ post آپ کے سامنے open ہو جائے گی سو یہ آپ کے سامنے آگیا جی کیا کر رہا ہے یار تجھے نہیں open کرنا تھا اس سے open کرنا ہے اس سے open کرنا ہے جی آپ کے سامنے آپ دیکھیں گے کہ وہ ہی والی جو ہماری post تھی وہ directly آپ کے پامنے open ہو گئی ہے تو یہ بات ہو گئی جی یہ post آپ کرنا بھی آپ کو سمجھ آگیا اب ہم آگے تھوڑا سا move کرتے ہیں اور اگلا جو ہمارا plan ہے اچھا اس کے بعد add new کے بعد اور all post all post پہ آپ کی جتنی post ہو چکے ہیں وہ موجود ہوتی ہیں اور add new پہ آپ نئی post کرتے ہیں اور categories اب categories بہت important ہوتی ہیں اگر آپ اس جو ہم نے post کی ہے اس کو دیکھیں تو یہاں پہ اوپر لکھا آرہا ہے uncategorized یعنی آپ کی جو post ہوئی ہے اچھا یہ نیچے website کا نام ہے اور نیچے date ہے کس time کو open آپ کی post ہوئی اور یہ نیچے admin لکھا رہا ہے basically یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ post بندہ کس نے کی ہے post کا آخر کون ہے کیونکہ میں ایسے admin یہاں پہ post کر رہا ہوں تو اسے بھی جانسے یہ میرا نام آ رہا ہے یہ کیا ہوا ٹھیک ہے جی تو یہاں تک بات ہو گئی اس کے بعد جی یہ ہیں categories اب categories کیا ہوتی ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ categories جو ہوتی ہیں وہ آپ کی جیسے specification ہوتی ہے post کی وہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے categories ضرور لکھنی ہوتی ہیں یہاں بھی پہ اپنے name لکھنا ہوتا ہے categories کا نیچے slug لکھنا ہوتا ہے slug جو ہے وہ basically آپ کا slug جو ہے وہ basically آپ کا کوئی بھی اس category سے related جو ہے وہ keyword بھی ہو سکتا ہے اور یہاں پہ آپ name لکھ دیں کسی بھی category کا جیسے میں ابھی جہاں پہ ایک نام لکھ رہا ہوں category کا اور یہ میری category ہو گئی اس کے اندر جو ہے slug ہے slug کے اندر جو ہے میں کوئی بھی یہاں پہ نام لکھ دیتا ہوں سوری کوئی بھی word میں لکھ سکتا ہوں اور اس کے بعد یہ description ہے سو یہاں پہ آپ کوئی بھی freelancing سے related یہ جس طرح سے بھی ہے description آپ دیکھیں آپ add new categories کر دیں گے ٹھیک ہے سو جیسے آپ categories new کر دیں گے تو اب جب آپ post کرنے لگیں گے add new post آپ جائیں گے اور آپ نئی post کرنا چاہیں گے تو اس کے اندر جو ہے جب آپ post publish کرنا لگیں گے تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کس categories کے اندر جو ہے وہ post کرنی ہے سو یہاں پہ دیکھیں یہ اب جب آپ post کریں گے تو یہاں پہ آپ کو نیچے آپ بہت سارے option آنا نظر ہو گئے ہیں پہلے اتنے زیادہ option نہیں تھے سو یہ پرما لنک ہے پرما لنک کیا ہوتے ہیں پرما لنک کیا ہوتے ہیں پرما لنک کیا ہوتے ہیں پرما لنک آپ کے basically links ہوتے ہیں جو کہ اس post کا لنک بنتا ہے ٹھیک ہے اس سے کہتے ہیں اس کے بعد یہ categories ہے جا سو اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں فریلانسنگ ہم نے categories select کی تھی تو یہ ہم یہاں سے select کر لیتے ہیں کہ ہماری جو پوسٹ ہوگی فریلانسنگ سے related ہوگی اس کے بعد موجود ہیں یا لیڈی میں آپ کو بتاتا چکا ہوں فیچرد image ہے فیچرد image کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر پہلی جو image ہے وہ کون سی نظر آئے گے تو فیچرد image جو ہے آپ نے لازمی select کر لینی ہے یہاں سے کوئی بھی میں جو ہے وہ سکتی ہے اس کے بعد نیچے discussion comments آپ نے allow کرنے ہیں یا نہیں کرنے اور trackbacks اور pingbacks جو آپ نے allow کرنے یا نہیں pingbacks یا trackbacks یہ ہوتے ہیں کہ جب آپ پوسٹ کرتے ہیں تو آپ کی پوسٹ کے notification جو ہیں ان لوگوں تک چلے جاتے ہیں جو لوگ آپ کی websites کو پہلے visits کر سکے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ نے لازمی allow رکھنے ہیں تو discussion کے اندر آپ نے comments بھی allow رکھنے ہیں pingbacks اور trackbacks جو ہے یہ بھی allow رکھنے ہیں تو اس کو کرنے کے بعد آپ نے فیچر ڈیمٹس لیک کرنا ہے اور فیچر ڈیمٹس لیک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ پوسٹ لکھنی ہے اور پوسٹ لکھنے کے بعد آپ نے again اس کو publish کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا پوسٹ کے حوالے سے بات ہو گئی جو میں بسکلی میں کرنا چاہا رہا تھا اس کے نیچے میڈیا ہے میڈیا کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میڈیا کے اندر آپ اپنی pictures کو store کرتے ہیں یہاں پہ website ہیں جن کو at a time جو ہے یا کسی بھی time آپ نے کیا کہتے ہیں پوسٹ کے اندر یا اپنی page کے اندر جو ہے وہ use کرتے رہتے ہیں تو یہ simply جب آپ open کرتے ہیں تو یہاں پہ add new caption ہے so add new caption سے آپ جو ہے یہاں پہ upload کر کے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد نیچے pages ہیں جی pages اور post کا difference میں آپ کو کافی دفع بچا تو کہوں sample page privacy policy kwf kwf جو ہے وہ آپ کا ہم نے بنائے تھے pages تو ان pages کو already ہے جو lecture ہے ان کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ page اور post کا difference کے آئے آپ نئی page بنانا چاہتے ہیں تو یہاں سے بنا سکتے ہیں اور پہلے والے کسی page کو chain کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے یہاں نیچے موجود تھا so simply جیسی ہے ان کا نام موجود رہا ہے آپ ان کو edit کر سکتے ہیں quick edit کر سکتے ہیں bin کے اندر bin مطلب delete کرنا چاہے تو آپ delete کر سکتے ہیں اور preview اگر آپ دیکھنا چاہیے یعنی اس کا view کرنا چاہے تو آپ easily یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد نیچے جی comments ہیں comments آپ آپ کی post پہ جب آپ نے allow comments کیا ہوگا تو آپ کی post پہ جتنے بھی comments آئے ہوں گے وہ آپ comments section کے اندر جو ہے وہ آکے دیکھ سکتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو مل دیں گے then appearance میں آپ کو already ساری چیزوں سمجھا چکا ہوں کہ themes ہیں customers کیسے ہوتے ہیں widgets ہیں menus ہیں so next آپ کے پاس جسٹ ایک چیز رہ گئی ہے اور وہ چیز ہے plugins so plugins کیا ہوتے ہیں اور plugin کیا help out کرتے ہیں ہمیں یا plugins یہاں پہ موجود کیوں ہیں so اس کو next session کے اندر کہتے ہیں بات کرتے ہیں اور next session کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بات ہماری چل رہی ہے zoom کی meeting جو ہے وہ انڈاؤنے والی ہے پانچ منٹ ہے میں آپ لوگیں کوئی question لے لیتا ہوں اور اس کے بعد جب دوبارہ ہم ابھی شروع کرتے ہیں تو اس میں آپ کو plugins کے بارے میں ضرور بتا دیتا ہوں so یہاں تک چیزیں clear ہیں اور آپ لوگ question کوئی پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں یہ بھی جی کچھ that's fine خدیجہ آج آپ موجود ہیں آپ نہیں تھیں i think wordpress کے پہلے دو تین session میں اچھا یہ اوپر جی کس نے بات کی ہوئی ہے ماریا html css wordpress direct link ماریا آپ کیا چیز پوچھنا چاہتا رہی ہیں html بیسے کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ advance level ہے css بھی advance level ہے wordpress wordpress تو basic آپ کا ٹول کا نام ہے direct link بلکل permalink کو کہتے ہیں so free theme میں ایک منٹر جی question آیا ہے سو میں اس کو دیکھ لوں سر free theme میں plug-in install کرنے بڑھتے ہیں header footer کے لیے تو اس سے site loading slow نہیں ہو جاتی free theme نہیں جو free theme آپ use کرتے ہیں theme forest کے اس سے بلکل آپ کے لیے یہ issue ہوتا ہے کہ اس کے اندر